بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین یہ کوئی بہت بڑی خبریاں بہت بڑی بات نہیں ہیں کہ دشمن جو ہے وہ جب بھی اسلام کو اور اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پچھلے کوئی سو سال سے نہیں بلکہ پچھلے کوئی ہزار ایک سال سے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہمارا دین ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہم لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے فرقے ہیں دین کے اندر موجود جتنے بھی فرقے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا کر آپس میں جو ہے وہ اختلاف پیدا کروا کر دشمن ہزاروں سال سے جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہے اور یہ ایک بڑا اہم ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے آج کابل کے اندر افغانستان کے ایک شیعہ مسجد کے اندر جس کو جو کندوس کے علاقہ میں ہے اس میں جو ہے وہ شیعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پہ دھماکہ کیا گیا اور اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں جن ہلاکتوں کے بعد بڑے اہم اور ضروری سوال جو ہے وہ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ مسجد جو تھی وہ اہل تشی مسلک کی تھی اور اس جو مسجد کے اوپر اٹیک جو ہوا ہے اس کے بعد یہ سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ہی افغان طالبان اپنی پہلی گورنمنٹ میں جب وہ نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر آئے تھے تو انہوں نے جو سنیوں کے علاوہ واقعی جتنی بھی اور جتنی بھی فرقے تھے جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کے خلاف ایکشنز کرنا شروع کر دیئے تھے اور ان کے لئے یہاں پہ مشکلات پیدا کر دیئے تھے تو ابھی پھر دوبارہ سے جو ہے وہ طالبان نے سنیوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ خود ہی سٹرائک کروانا شروع کر دیئے ہیں یہ سارے سوال جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جس کی تفصیلا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ یہ حملہ جو ہے وہ کس کی سازش ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس وقت اس کے پیچھے سب سے بڑا جو اہم کارنامہ ہے وہ کیا ہے کس چیز کو کس مقصد کو آسل کرنے کے لئے جو ہے وہ یہ مسجد کے اوپر اٹائک کیا گیا ہے جو بالخصوص اہل تشریعوں کی مسجد تھی ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ارمارے ساتھ کا اور اسے طریقے سے آپ تک بروقت ہم اہم اور مستنطرین خبریں پہنچاتے رہتے ہیں خواتینوں ازرات کل جو ہے جمعہ رات والے دن ایک بڑی اہم ملاقات ہوتی ہے افغانستان کے اندر جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں آمیر خان متقی ان کی ملاقات ہوتی ہے عبدالعزیز سے جو کہ ازبیکستان کے وزیر خارجہ ہیں اب تھوڑا سا ذرا اس کو نہ سمجھیں یہ میں آپ کو تفصیلاً جو ہے نا وہ دلیلیں اور ثبوت دینے لگاؤں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس کی سازشہ آپ کو خود سمجھ آئے گا ازبیکستان جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کے اندر جو میجورٹی ہے جو مسلم ہمارے یہاں پر سکول آف تھاٹس ہیں اس میں جو میجورٹی ہے وہ اہل سنت کی ہے اچھا اس کے بعد جو آزربائیجان مسلم کنٹری ہے اس کے اندر جو میجورٹی ہے مسلم کمیونٹی کی سکول آف تھاٹ کی وہ اہل تشریعوں کی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ پرسو جو ہے کل جو ہے جو میرات کو جب آمیر خان متقی ملاقات کرتے ہیں عبدالعزیز کے ساتھ جو ازبیکستان کے وزیر خارج ہیں تو اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سے بڑی اہم جو ہے نا وہ ریپورٹنگ ہونا شروع جاتی ہے کہ یہ افغانستان کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جاری ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ازبیکستان سے بات کر رہا ہے اور ازبیکستان ان کو بجلی دے رہا ہے کیونکہ امریکہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ افغانستان نے جو اس کے بجلی کے بل جو ڈیوز ہیں وہ نہیں پی کرے گا تو ہم پوری لائٹ اس کے کٹ آف کروا دیں گے یہ ملاقات خاص طور پر جو ہے وہ توانائی کے اوپر تھی ازبیکستان نے جو ہے وہ یقین دہانی کروای اور تعاون کرنے کی بات کی اور کہا کہ مسلم ملک ہیں مسلم بھائی ہیں جب تک آپ مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس ملاقات کو جو ہے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھا جا رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر ایک امریکی تجزیہ کار ہیں بڑے مشہور ان کا نام ہے مائیکل گگ میلن انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ افغانستان کی جب سے حکومت آئی ہے تالیبان کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب تک کی اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ وائرل ہو گیا اب جیسے ہی وہ ٹویٹ وائرل ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جو دشمن اناثر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ٹویٹ وائرل ہوتا ہے اس سے اگلے روز مطلب سولہ سے سترہ گھنٹوں کے درمیان ہی اہل تشی مجزد کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ یہ سوچیں میں یہاں پہ کسی کے اوپر allegations نہیں لگا رہا لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ dots connect کر کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئی کس طرف جا کے گھوم رہی ہے جو افغان تالیبان ہے ان کی majority جو ہے وہ اہل سنت کی ہے جو اوزبکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بہت بڑی development کی بات ہوئی وہ اہل سنت کی majority ہے حملہ ہوتا ہے اہل تشیوں کی مجزد کے اوپر تو بنیادی طور پہ جو وہاں پہ اس وقت families government کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئی ہے کہ جیسے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ اہل تشی اور دوسرے فرقوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے اوزبکستان کے وزیر خارجے کے ساتھ جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے اور ان سے ملاقات کے بعد یہ دماغہ ہوئی ہے اہل تشیوں کے ساتھ تو ہم اس کو کیا سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے پھر جو ہے یہاں پہ فرقوں کے لیے اپنی زمین جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں یہ وہ بنیادی concept ہے جو وہاں پہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہی بن گیا تھا کیونکہ یہ جو حملہ ہوا تھا یہ نماز جمعہ کے درمیان ہوا تھا اور اب تقریباً کوئی پانچ سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں تو ایک دو گھنٹوں کے بعد ہی وہاں پہ اس concept نے جو ہے وہ جنم لیا اور اب یہی باتیں ماں پہ گھردش کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو اس وقت ہمارے دشمن ہیں مشترکہ طور پر انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس موقع سے جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس وقت خطے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کیا اب ہوگا کیا کہ جو تو آزربائی جان کے ساتھ یہ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کریں اب آزربائی جان کا میں نے ذکرسلی کیا تھا کہ ان کی مجورٹی شیعہ ہے اب جب یہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کریں گے تو وہ بھی سیس کی اوپر سوال اٹھائیں گے کہ جو آپ کے ملک کے اندر اہل تشیر کمیونٹی ہے اس کو تو آپ تحفظ نہیں دے رہے آپ خود ان کے اوپر جو ہے وہ سٹرائکس کروا رہے ہیں تو سوچیں کس طرح سے جو ہے وہ افغان تالیبان کے لیے جو ایک راستہ ہموار ہونے کی بات ہو رہی تھی وہ کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کس طرح سے اس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال کے ساتھ جو ہے نا آپ کو اگاہ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ حملہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ اس کا تعلق قطعی طور پہ اسبکستان کے ساتھ نہیں ہے قطعی طور پہ افغان تالیبان کے ساتھ نہیں ہے قطعی طور پہ ان کے اپنی انٹرنلی پولٹکس کے ساتھ نہیں ہے یہ حملہ جو ہے وہ دائش کی طرف سے ہو سکتے ہیں یہ حملہ جو ہے وہ ان دشمن اناثر کی طرف سے ہو سکتے ہیں لاکھوں دشمن وہاں پہ اس وقت گھوم پھر رہے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ افغان تالیبان کی حکومت ہے اور امن و امان قائم ہو سکتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اسی سرزمین کو سرزمین کو یوز کرتے ہوئے مسعاد اور سی ای کے ایجنٹس جو ہیں وہ رشیہ اور سوویٹ یونین کے خلاف اپنے کام کرتے ہیں تو وہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے وہاں پہ امن و امان کو خراب کرنا اگر امن و امان ہو جائے گا بارڈرز سیکیور ہو جائیں گے ملک کے اندر حالات سیکیور ہو جائیں گے تو کس طرح سے دشمن جو ہے وہ دوسری سرزمین کے اوپر جا کے اپنا معاملہ کر سکیں گے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس ایک اینگل کو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں یہ جان سکیں کہ افغان تالیبان اس وقت بہت کوشش کر رہے ہیں اور امن و امان کی اور اس کے علاوہ بھی ملک کے اندر جو ہے وہ سلامتی برقرار رکھنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات کو جو میرے بھائی اس وقت مجھے افغانستان سے بھی سن رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کو بڑا کرٹیکل طریقے سے انجنیرنگ کر کے سوچیں یہ ان کا کام نہیں آپ ان ڈوٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان ساری تفصیلات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا مجھے ابھی اس بات کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ